نارائی حجری وعلا آله وآصحابه اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِخَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُبُدَّارِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَحَازَ عَلِيٌّ مَوْلَاهُ وَقَالَ عَلَيْهِ صَلَّىٰهُ وَسَلَامُ فِي مَقَامٍ آخر اِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَ مِنْهِ اَوْقَمَاكَ عَلَىٰ عَلَيْهِ صَلَّىٰهُ وَسَلَامُ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ صَدَقَ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْأَمِينُ الْحَبِيبُ الْكَرِيمِ رُدِي بَعْتَ مَعَلَىٰهُ صَدَقَ 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 اہلِ نَظَر کی آنخ کا طارا علی علی اہلِ نَظَر کی آنخ کا طارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی عظم یہ مغفرت کی سند ہیں ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی حمد و صلات کے بعد قبل صد احترام حضرات علماء کرام بلخصوص مذبانِ معفل عزیزِ مکرم جنابِ کاری شاہد محمود چشتی صاحب زید مجدکم قابلِ ترام برادرانِ اسلام بغرگو دوستو عزیزو الحمدللہ آج ہم سیدنا عزرتِ علی علی المرتضی شیرِ خدا کرم اللہ تعالی وجہہ القریم کی بارگاہِ علیہ میں اپنی محبتوں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لئے جمع ہیں دوستانِ زی قدر آپ جانتے ہیں ایک بنیادی طور پر بات ارز کروں کہ حضرتِ علی صحابیِ رسول ہیں اور صحابی وہ ہوتا ہے من صاحبِ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمانم وماتا علیہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کے ساتھ سرکار کی صحبت پائی ہو اور ایمان پر پھر خاتمہ نصیب ہوا خواہِ صحبت ایک لمحے کے لئے ایک لمحے کے لئے جس انسان کو سرکار کی ایمان کے ساتھ صحبت ملی اور پھر ایمان پر خاتمہ ہوا اس کا مقام اور پایا کتنا بلند ہو گیا آلِ سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ساری امت کے اولیاء اللہ مل کر بھی ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں دوستو یہ ہے عام صحابی کا مقام اور حضرتِ علیِ مرتضی شیرِ خدا کو بہت سی خصوصیات حاصل ہے لیکن ایک نمائع خصوصیت جو حضرت علی کو باقی تمام صحابہ میں اصل ہے وہ یہ کہ باقی تمام صحابہ اکرام کو ایمانی اور روحانی تربیہ سرکار سے ملی لیکن حضرتِ علی وہ مقدر کے سکندر ہیں جنہیں رسول اللہ سے ایمانی اور روحانی تربیت کے علاوہ جسمانی تربیت بھی نصیب ہوئی ہے نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری مصرح کے حق آلِ سنت و جماعت مفقرِ اسلام حضرتِ علام و محمد انور پریسی سا دوستو عربی کا مقولہ ہے اَلْوَلَدُ سِرُّنْ لِي عَبِي وَتْتَلْمِيزُ سِرُّنْ لِي مُحَلَّمِ بیٹا بیٹے کے اندر باق کی تربیت کا راز چھپا ہوتا ہے شاگرد کے اندر استاذ کا فن چھپا ہوتا ہے مرید کے اندر پیر کی نگاہِ تربیت ہوتی ہے اسی طرح دوستانِ گرامی قدر حضرتِ علی کو یہ عزاز ہے کہ مولا علی کو صرف ایمانی اور روحانی تربیتی نصیب نہیں بلکہ سرکار سے جسمانی تربیت بھی نصیب ہوئی ہے اس لیے مولا علی شیرِ خدا کی ذات میں صفاتِ مصطفی آداتِ مصطفی اخلاقِ مصطفی مصطفی اور کمالِ مصطفی کا پرتاو نظر آتا ہے آج دنیا کیوں علی علی کر رہی ہے آج ہر گناہگار اور نیک و کار کیوں مولا علی کا نام لے رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا علی حضرتِ علیِ مرتضی یوں سمجھنے اکسِ مصطفی نعرہِ تطبیر نعرہِ مسانت نعرہِ تحقیق نعرہِ حینری نعرہِ غفیہ حضرتِ تعییارِ خطنِ نبوت حضرتِ علی آپ کی حیاتِ طیبہ کے یوں تو بہت سے پہلو ہیں آپ کا علم آپ کا زہر آپ کا تقوی آپ کی بصیرت آپ کی فقاحت آپ کی دیانت بے شمار آپ کی زندگی کے پہلو ہیں لیکن میں ایک موضوع کے تحت ایک بات اور اس کے اندر چند ضروری باتیں وضاعتیں دوستانِ گرامی قدر حضرتِ علی مرتضی کی زندگی کا سب سے نمائیں پہلو جہاں زہر اور تقوی تھا زہر اور تقوی خدا کے لیے ہوتا ہے اور خدا سے وفا کے بعد کائنات میں اگر کوئی عالی مرتبہ ہے تو وہ مصطفیٰ سے وفا کا ہے جاد رکھیں جو امتی جتنی سرکار سے وفا کرتا ہے اتنا اسے اللہ تعالی بلند درجہ آتا کرتا ہے اس حوالہ سے حضرتِ علی مرتضی کی زندگی کے بلکل محدود ایک دو گوشے میں ارز کروں گا برادرینِ زی قدر جب آپ کے اور میرے کریمہ بلکل مرتبہ نے اعلانِ نبوت کیا تو اللہ کریم نے ابتدائے اسلام میں حکم دیا وَأَنْذِرَ اے خاندان والو اللہ نے پہلے ہی تمہیں بڑی عزت دی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں خاندانِ بنوحاشم عرب کے تمام قبائل میں اس لیے اعترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ کعبہ کے متولی تھے کون تھے کعبہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم نے مجھے ایک ایسی نعمت دی ہے جو ساری کائنات میں اعلیٰ نعمت ہے اور میں وہ تمہارے سامنے پیش کرنے والا ہوں اور سن لو اگر اس کو قبول کروگے اللہ تمہاری عزتوں میں اور اضافے کرے گا اس تمہیر کے بعد حضور نے اپنے خاندانِ بنوحاشم کے سامنے اپنی دعوت پیش کی کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میری دعوت یہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تم میرا ساتھ دو کون ہے تم میں میرا ساتھ دینے والا جب سرکار نے یہ دعوت دی تو آپ کے خاندان کے لوگ خاموش ہوگئے کیونکہ یاد رکھیں کوئی بھی عقیدہ جب دل میں اترا ہوتا ہے وہ بڑا پیارا ہوتا ہے ہر بندے کو اپنا عقیدہ بھلا پیارا ہوتا ہے خابت پرستی کا عقیدہ ہو خاموش ہوگئے بھری محفل پہ سناتا چھا گیا جب کسی نے بھی رسول اللہ کا معامن اور مددگار بننے سے انکار کر دیا تو بھری محفل کا سکون تو ٹوٹا دور ایک کونے سے ایک چھوٹا سا لڑکا کھڑا ہوگا اور عز کرنے لگا یا رسول اللہ اگرچہ میں چھوٹا بھی ہوں بیمار بھی ہوں کمزور بھی ہوں لیکن یا رسول اللہ کوئی ساتھ دے نہ دے میں حضور کا ساتھ دوں گا اس بھری محفل بنی حاشم میں خاص ایک محفل میں حضرتِ علیِ مرتضانِ نبیِ رحمت کی آوال پر لبائکا اور برادرانِ گرامی قدر ایک مرتبہ نہیں سارے سرداروں کے سامنے تین مرتبہ مولا علی نے حضور کی حمایت سنگت غلامی اور خدمت کا اعلان کیا برادرانِ گرامی قدر حضرتِ علی کا یہ اعلان حفید یا لندری اپنے انفاظ میں ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں گویا مولا علی نے حضور کیا میں اپنی زندگی بھر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ میں اپنی زندگی بھر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ یقین رکھیے کے قدموں میں رہوں گا یا رسول اللہ ایر نعرہِ انسانت نعرہِ تحقیم نعرہِ حیدری مبکر اسلام حضرتِ علاوہ محمد انور قریشی صاحب ایک بات میں کر دوں نعرہ ضرور لگائیں نعرہ محبت کا اور جذبات کا اظہار ہو لیکن عمومن سنی نعرے میں پچھلی تقریر عظم کر جاتا ہے یاد نہیں رہتا کہ کیا اس لیے ارض کروں گا موقع با موقع نعرہ لگائیں زیادہ زور تقریر سمجھنے پر دیں میں ارضے کر رہا ہوں کہ حضرتِ علی نے رسول اللہ سے پیمانِ وفا بانگا اہدِ وفا بانگا از کیا یا رسول اللہ میں ساتھ رہوں گا آپ ذرا چشمِ تصور دولائیں مولا علی ہیں بھی چھوٹے عمر میں نو سال عمر آنکھوں میں آشوبِ چشم کی بیماری ٹانگیں کمزور ہیں سردار خاموش ہیں بڑے بڑے سرداروں نے نگاہ حکارت علی پر ڈالی بڑے مکہ میں محمد کو ایک بچہ حمایتی ملا لیکن انہیں معلوم نہیں تھا اے حمایت کرنے والا بچہ لیکن خدا اسے اتنا بڑا کرے گا کہ یہی شیرِ خدا بن جائے گا انہوں نے نظرِ حکارت مولا علی پر ڈالی یہ بچہ کیا کرے گا یہ عمایت محمد کو ملی سارے بنی حاشم میں لیکن یاد رکھیں آخری آدمی تک میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں صرف مولا علی کی زندگی امتحان نہیں تیری میری زندگی بھی امتحان ہے حق کی حمایت کے موقع کم ملتے ہیں اور جو سعادت مند حق کی حمایت میں آ جاتا ہے سعادت مند بن جاتا ہے جو معروم ہو جاتا ہے معروم ہو جاتا ہے استحار بنیں بڑے شہر میں سے آپ یہ لوگ آئے اور آپ بھی آ کر اگر یہ چسکہ لیں کہ مولانا کا گلہ کتنا چلتا ہے شیر کی ردم کیا ہے جو سنیوں کا مزاج بنا دیا گیا شاید آپ خالی جائیں لیکن اگر دل کا شیشہ لے کر بیٹھیں کہ ہم نے اسم عظمتِ علی مرتضی اور حق کا نیتِ عقیدہ شامل کر کے ہم نے بھی حق کا حمایتی بننا ہے اور عقیدہِ حق کا دفاع کرنا ہے تو انشاءاللہ اپنی گودی آپ حق کے پھولوں سے مالا مان کریں جو مات میں نے کہی دوبارہ میں دو رہا ہوں سرکار کا اعلان کرنا کہ میری حمایت کرو یہ سعادت کا موقع تھا سردارانِ بنی حاشم محروم ہو گئے ابو طالب کا چھوٹا سا بیٹا اس سعادت کا امی بن گئے اور برادرانِ گرامی قدر یہ نہیں جیسے ہم نعرے لگاتے کہ گمبدِ خضرہ پر ہماری جان اور ہماری آن قربان لیکن جب باری آتی ہے مکینِ گمبدِ خضرہ کی عزت کی جب باری آتی ہے رسول اللہ کے دین کے لیے کوئی کام کرنے کی جب حضور کے مشن کے لیے قربانی کی بات آتی ہے ہم گھروں میں خوابِ غفلت میں سو جاتے ہیں علی نے ایسا نہیں کیا جو نعرہ لگایا پھر زندگی بھر پیرا دے کر دکھایا پھر جو علی نے موں سے کہا عرض کیا آقا میں ساتھ ہوں اس پر پیرا دیا مولا علی نے اور ہمیشہ رسول اللہ پر فدا رہے قربان رہے اپنی عزت اپنی جان اپنا مال اپنی جوانی اپنا سب کچھ رسول اللہ پر فدا کرتے رہے اور اہدِ وفا پورا کرتے رہے آپ آگے چلئے بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے شریکتِ متحرہ کا مسئلہ ہے جو نیکی کا کام پہلے کرتا ہے اس کو سب سے زیادہ سواب ملتا ہے یہی جلسہ سجاد جو آدمی سب سے پہلے آیا اس کو ہم سب سے زیادہ سواب ملتا ہے جمعہ کے دن آزان ہوتی ہے جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اس کو سب سے زیادہ سواب ملتا ہے اور عزیز بھی ہے اوکمہ کالہ علیہ السلام جو نیکی میں پہل کرتا ہے وہ زیادہ سواب پاتا ہے حضور کے دین اسلام کو قبول کرنے میں چار بندوں نے پہلے ہیں عورتوں میں ام الممنی خدیجہ تلقبرا سب سے پہلے ایمان لائیں جوان مردوں میں صدیقی اکبر سب سے پہلے ایمان لائیں غلاموں میں زیادہ بن ہار ساتھ سب سے پہلے ایمان لائیں اور بچوں میں سب سے پہلے مولا علی ایمان لائیں لہٰذا یہ اصابقون الاولون ہیں جتنا دنیا میں حضور کا دین قبول کرنے کا لوگوں کو عجر ملے گا ان سب میں سے سب سے زیادہ عجرین چار ذاتوں کو ملے گا ان چار ذاتوں کو ملے گا اسی لئے علامہ اقبال مولا علی کے مسلم اول ہونے کا ذکر کرتے ہیں اقبال کہتے ہیں مسلم اول شہ مردان علی مسلم اول شہ مردان علی مرتضا مشکل کو شاہ شیرِ خدا ارز میں یہ کر رہا ہوں کہ حضرت علی مرتضا نے پھر وہ پیمان وفا کا اہد نبایا نبی رحمت پر سب سے پہلے ایمان لائیں اور روایات میں آتا ہے سرکار سنوار کو حضور مبوس ہوئے پیر کے دن حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا میرے نبی کی زندگی میں پیر کے دن کو بڑی عامیت آسل ہے حضور کی ولادتِ باسادت بھی پیر کو آپ پر ویئے الہی بھی پیر کو آپ مدینہ منورہ میں بھی گئے تو پیر کو اور جب رم کی بارگاہ میں دنیا چھوڑ کر گئے تب بھی دن پیر کا تھا حضور نے علا نے نبوت پیر کے دن کیا منگل کے دن مولا علی کہتے ہیں میں پہلا انسان ہوں جس نے رسول اللہ کے ساتھ مل کر نماز پڑھی حضور کا ساتھ دیا پھر وفا کی برادرانِ گرامی قدر حضرتِ علی مرتضی نے رسول اللہ سے وفا کیس طرح کی میں نے یہ موضوع اس لیے باندھا تجھے اور مجھے بھی نبی سے وفا کرنے کا صلیقہ ملے اطریقہ ملے اندازِ زندگی ملے حضور کی زندگی میں مشکل رات ایک آئیں جب ہر گھر مکہ کا ایک ایک نوجوان نکلا تلوار لے کر نکلا خونہ شام نگاہیں لے کر نکلا آج محمد کو قتل کرنے کے لیے ہر گھر سے ایک نوجوان تلوار لے کر آیا حضور کے گھر کا گھیرا دے لیا آج ہم محمد کو نہیں چھوڑیں گے اس مشکل مرحلے میں میرے کریم نے فرمایا میرے ویر علی جی یا رسول اللہ فرمایا بھائی علی مکہ والوں کی امانتیں لے لو میرے بستر پر سو جاؤ صبح امانتیں دے کر آ جانا پنڈی بھٹیاں والو تلواروں کے سائے میں بستر پر سونا جان لڑانا ہے لیکن مولا علی نے جان کی پرواہ نہیں کی فرما نے یار کی پرواہ کیا ہے مولا علی حضور کے بستر پر لیٹ گئے اور اللہ کریم نے اپنا بابا پورا کیا کافروں پر نین تاری ہو گئی حضور ان کے اندر سے نکل آئے ان کے اندر سے نکل آئے اور نبی رحمت وہاں سے نکل کر صدیق اکبر کے گھر میں گئے میں کہا کرتا ہوں سنیو اپنے قسمت پر ناز کیا کرو آج کچھ لوگ ہیں جو علی علی تو کرتے ہیں صحابہ کے نام سے جلتے ہیں کچھ صحابہ کا ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں اہلِ بیعت کے نام سے جلتے ہیں یہ سنی ہے جس کی محبت کی دونوں آنکھیں روشن ہیں ہم صدیق کے بھی غلام ہیں مولا علی کے بھی غلام ہیں ہجرت کی مشکل رات میں ان دونوں ذاتوں نے حضور کا ساتھ حضرتِ علی بستر پر سو گئے صدیق اکبر حضور کی میت میں ہو گئے حضور کو غارِ شور میں لے کر پہنچے گویا اس مشکل رات میں جان کی بازی کا معاملہ تھا میرے دوستو مولا علی نے صرف نعرہ نہیں مارا کہ ہماری جان ہماری یان گمہ دے خدرہ پر قربان لیکن جب مصطفیٰ کا اعلانِ نماز آیا تو سنی نماز سے بیزار نظر آیا یہ محبت نہیں آئے مولا علی نے جان آپ پر رکھ کر رسول اللہ کے بستر پر سونا گوا رہا اور ان دونوں ذاتوں کا گویا کردار یہ تھا حضور کے بستر پر سو کر اور نبی رحمت کے ساتھ ہجرت میں ساتھ جا کر علی و ابو بکر دونوں نے گویا زبانِ آل سے ہل کیا کہ کیا آپ پیش کریں آقا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تو مہارا ہے یہ جہاں بھی درہ بولے یہ دل بھی تو مہارا ہے یہ جہاں بھی تو مہارا ہے میں زیادہ شور شرابے کا قائل خطیق ہوں لوگوں کو سمجھا جائے بہت اچھا ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں اللہ آپ کو عجرہ چاہتا ہے لیکن سمجھانی چاہیے میں ذکر رہاں برادانے گرامی قدر مولا علی شیرِ خدا نے سرکار کے ساتھ دو پہمان کا اہد باندھا جو عرض کیا یا رسول اللہ میں ساتھ رہوں گا مولا علی رسول اللہ کے ساتھ رہے حضور سے وفا کی اس انداز میں وفا کی میرے بھائی عموماً جب جنگ ہوتی ہے جان پر بن آتی ہے اور عربوں میں جنگ کا انداز یہ تھا کہ ساری اجتماعی جنگ بعد میں ہوتی پہلے یہ ہوتا ایک پہلوان ایک لشکر سے نکلتا وہاں دعوت مبارزت دیتا اور کہتا حال میں مبارزن اے کوئی میرے مد مقابل آنے والا جتنے غزوے ہوئے غزوائیں باد رہو یا غزوائیں خندکو غزوائیں ہنینو رسول اللہ کی معیت میں ہر غزوہ میں مولا علی ہمیں پہلی صاف میں نظر آتے ہیں ہر لمحے اپنی جان اللہ رسول کے لئے حاضر رکھی بلکہ حضرت علی کے دل میں یہ جان اللہ رسول کے نام پر پیش کرنے کا اتنا جذبہ تھا کہ ایک غزوہ میں حضور حضرت علی کو مدینہ میں چھوڑ کر گئے سرکار فبوک جا رہے ہیں آپ نے حضرت علی کو مدینہ میں چھوڑا جب حضور روانہ ہونے لگے تو دیکھا جب علی یہ مرتضی سے ملے تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنس ہوں فرمایا علی رو رہے ہو یا رسول اللہ میں مرد میدان ہوں میں مرد شمشیر زن آقا میں تو میدان میں سجدہ ہوں آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں گویا غور کریں مولا علی کا جذبہ خدا و مصطفیٰ پر ہر چیز قربان کرنے کا یہ ہے کہ جب بھی جان قربان کرنے کا موقع کسی جنگ اور غزوہ میں آیا تو حضرت علی پہلی سب میں نظر آئے اور اگر ایک موقع پر رسول اللہ چھوڑ کر جاتے ہیں تو علی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یہ تھا سچا جذبہ رسول اللہ پر قربان ہونے کا فدا ہونے کا اور نبی پاک کی ذات پر قربان ہونے کا بلکہ برادرانِ گرامی قدر حضرتِ علی مرتضی شہرِ خدا کررم اللہ تعالی و جل کریم آپ نبی کریم کی ذات پر یوں فدا تھے آپ نے ابھی سنا آپ کے والدِ ماجد جنابِ ابو طالب کی اولاد زیادہ ہے آمدنی کم ہے نبیِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم کیا فرمایا چچا جان تمہاری اولاد زیادہ ہے آمدنی کم ہے ایک بچہ میری کفالت میں دے دو حضرتِ علی کو اپنی کفالت میں لے لیا اب برادرانِ گرامی قدر اللہ کی قسم اگر بچپن میں کسی آدمی نے کسی بدروں کو دیکھا ہو تو کہتا ہے میرے حاشیہیں خیال میں فلاں بدروں گئیں میں نے بچپن میں ایک نظر دیکھا تھا آج جتک نظروں میں سکون ہے اس مولا علی کا معاملہ کے آئے جس کی صبح ہو یا شام دن ہو یا رات خلوت ہو یا جلوت ہو بلکہ بستر پر بھی کئی مرتبہ رسول اللہ کے بدن سے علی کا بدن ماس ہوا کرتا ہے جسے اتنی رسول اللہ سے قربت اور جوں حضور کی نگاہ میں پروان چڑھے یہی وجہ ہے کہ حضرتِ علی مرتضی حضور کے پاس رہے تو جیسا میں نے عز کیا شاگر کے اندر استاز کی تربیت ہوتی ہے مرید کے اندر پیر کی تربیت ہوتی ہے ارے دوستو اس لیے علی مرتضی اولیاء اللہ کے سردار بنے کہ علی مرتضی کے اندر حضور کی تربیت کا پرتو موجود تھا حضور کا اکس تربیت موجود تھا اس لیے میں کہا کرتا ہوں علی مرتضی تیری کہانی کیوں نہ روشن ہو تیری سیرت میں آگوش رسالت کا اجالہ ہے حضرتِ علی کے کردار میں اخلاق میں سیرت میں رسول اللہ کی سیرت نظر آتی ہے اور آپ نے اپنی زندگی بار نبی کریم کی سیرت کو اپنایا بھلکہ حضور پر یوں فدا ہو گئے اتنا حضور کے ساتھ وفا کی کہ مولا علی شہرِ خدا نے رسول اللہ کو ہی اپنا دین و ایمان بنایا کیا بنایا اپنا حضور کی ذات پر یوں مولا علی فدا تھے اور یوں گم تھے یوں کہلیں علی مرتضی یوں فناف المصطفیٰ تھے کہ خدا کی قسم مولا علی نے اپنا سب کچھ رسول اللہ کو ماننا سب کچھ رسول اللہ کو جاننا اور ماننا شاید آپ کو یادو جب صلاح ہو دیبیہ ہوا یہ وہ موقع ہے مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے چلے گئے چھے سال گزر گئے مسلمان بیچین ہو گئے ایک دن اذ کرنے لگے یا رسول اللہ چھے سال ہو گئے ہم نے اللہ کا گھر نہیں دیکھ تو کیا ہمیں اسلام لانے کی یہ سزا ملی کہ ہم اللہ کا گھر دیکھنے سے بھی محروم ہو گئے حضور نے فرمایا صبر کرو ان قریب وقت آئے گا جب ہم عمرہ کے لئے جائیں صحابہ کے دن بابا ہو گئے لیکن برادرہ نے گرامی قدر چودہ سو صحابہ کو حضور لے کر جب وہاں آپ عمرہ کے لئے گئے تو حدیبیہ کے مقام پر ایک معاہدہ ہوا مکہ والوں نے کہا آپ اگلے سال آ جائیں اس سال عمرہ نہ کریں تو وہاں جو معاہدہ لکھا گیا ایک بڑی پیاری بات عقیدت کی اور رسول اللہ کی ذات پر قربانوں نے اور حضور کو ہی سب کچھ جاننے کے بارے میں آئے جو معاہدہ کافر اور مسلمانوں کے درمیان لکھا گیا کافروں کی طرف سے لکھنے والے آدمی کا نام ہے سہیل اور ادھر سے معاہدہ لکھنے والے کا نام ہے علی مرتضی شیرِ خدا کرم اللہ تعالی و جل کریم آپ نے جب معاہدہ لکھا تو نیچے حضور کی طرف سے جان آپ کی طرف سے مہر لگنی تھی وہاں لکھ دیا محمد رسول اللہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے جب کافروں نے یہ لکھائی دیکھی تو وہ جل گئے انہوں نے کہا اے محمد اگر ہم تمہیں رسول مان لے ہمارا تمہارا اختلاف ہی اس بات پر ہے کہ ہم تمہیں رسول نہیں مانتے اور معاہدے پر لکھا ہوا ہے کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ کر رہے ہیں وہ اتنے متعصف اتنے معروم قسمت کہ کہنے لگے ہم یہ معاہدہ تسلیم نہیں کریں گے حضور کے نام کے ساتھ سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا جائے کافروں نے یہ اعتراض کیا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی فرمایا علی اس طرح یہ کہتے ہیں میرے نام سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دو اب عقل اور عشقہ امتحان ہے عقل کہتی ہے کہ مٹا دو کافر نہیں مان رہے ہیں لیکن عشق نے کہا ہاتھ چھوڑ کر ارض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نہیں مٹا سکتا آقا حضور کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ ہے میں علی مٹا دوں میں لکھنے والا ہوں میں مٹانے والا نہیں ہوں برادران گرامی قدر خود رسول اللہ نے اپنے دست انور سے وہ الفاظ مٹا دیئے لیکن علی کے عشق نے گوارہ نہیں کیا کہ رسول اللہ کے نام سے رسول اللہ کا نام بھی محمد سے مٹایا ہے یہ حضرت علی کا عشق ہے گویا مولا علی نے ازکی ہے یا رسول اللہ میں کیسے مٹا دوں ہمارا تو ایمانیات کی ذات ہے گویا حضرت علی نے یہ عقیدہ پیش کیا اور ہمیں بتایا کہ میری توہید بھی تم سے ہے عید دید بھی تم سے میرا ایمان ہے کلمہ تمہارا یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ آپ کی ذات میرا ایمان ہے اور میں محمد کی لفظ کے ساتھ سے رسول اللہ کا لفظ مٹا یہ غاید درجہ حضور کی ذات میں فنا ہونے کی مثال ہے کہ مولا علی شیر خدا حضور کی ذات پر قربان تھے اور حضور کی ذات میں فنا تھے آپ کے نام کے ساتھ سے رسول اللہ کا لفظ تک مٹانا گوارا نہ کیا بلکہ حضرت علی کی حضور سے وابستگی آپ نے کئی مرتبہ علماء سے سنی ہوگی کہ حضور نبی رحمت آپ سو رہے ہیں حضرت علی کی گود میں حضور کا سر ہے نمازی اثر جا رہی ہے حضرت علی نے نمازی اثر نہیں پڑھی حضور نے پڑھ لی ہے سوری غروب ہو گیا حضرت علی کی آنکھوں میں نماز کے جانے پر آنسو آ گئے میں پوچھتا ہوں آج علیہ مرتضی کا نام لینے والے مسلمان کبھی دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا کر مولا علی کی ایک نماز قضا ہو جائے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں آج ہم مولا علی کا نام تو لیتے ہیں لیکن مولا علی والے کام نہیں کرتے یہ بھی غلط فہمی ہے میرے بھائی نام لینا کافی نہیں ہے کام کرنا بھی کافی ہے بہرحال سورج برادرانِ گرامی قدر اتنا ڈوب گیا کہ نمازِ اثر جا رہی ہے حضرت علی سے پوچھا یا رسول اللہ میری نمازِ اثر چلی گئی فرمایا علی ادا پڑو گے یا قضا پڑو گے اذ کرنے لگے یا رسول اللہ اگر ادا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے میرے کریم نے سورج کو اشارہ کیا سورج واپس آ گیا لیکن یہاں بات میں کرنے والا ہوں دوستو ایک طرف نماز ہے ایک طرف رسول اللہ کا اعترام ہے علی مرتضی نے حضور کے اعترام پر نماز کو قربان کر دی یہ ہے حضور کی ذات میں فنائیت حضور کی ذات میں فناؤنا آج ہم اسی لئے عشق کے رسول کی دعوت کے ساتھ ساتھ حضور کی ذات میں فناؤنے کی دعوت دیتے ہیں کہ اتنا اپنا رشتہ نبی سے جوڑ کہ حضور کے عشق میں فناؤ جا یہی فنائیت اللہ نے صدیق کو بھی اتا کی تھی علی کو بھی اتا کی حضرت علی نے حضور کے آرام پر اپنی نین کو وار دیا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضور کے اعترام کے لیے این حالت نماز میں مسلح چھوڑ دی یہ بخاری یا مسلم کے متفاق علیہ حدیث ہے حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں حضور قبیلے میں صلح کے لیے گئے تھے حضور آئے صحابہ نے یوں آواز پیدا کر کے بتایا حضور آگئے ہیں اے حالت نماز حضور آگئے حضرت نبی رحمت قریب پہنچ گئے فرمایا کف علام مکانے کا ابو بکر اپنے مقام پر کھڑے رہو لیکن حالت نماز ہے آج تو کہا جاتا ہے اگر نماز میں نبی کا خیال لاؤگے نماز ٹوٹ جائے گی لیکن صدیق کی نماز کیا ہے صدیق نے حالت نماز میں مسلح چھوڑ دیا پیچھے آگئے حضور مسلح پر آگئے بعد میں فرمایا ابو بکر میں نے تو میں کہا تھا اپنی جگہ پر کھڑے رہو لیکن حضرت صدیق نے کیا رز کیا ماں کانا لے ابن ابھی کو حافتہ این یکو مہ بین یدے رسول اللہ آقا ابو کحافہ کے بیٹے کی کیا جرت ہے حضور پیچھے ہوں ابو بکر کا لڑکا آگئے ہو کتنی آجزی ہے یہ نہیں کہا صدیق کے لیے مناسب نہیں ابو بکر کے لیے مناسب نہیں کحافہ کے بیٹے کی کیا جرت ہے رسول اللہ کے سامنے کھڑاؤ گویا بکول اقبال مولا علی اور صدیق دونوں کا عقیدہ ہے کہ یا رسول اللہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب گویا مولا علی اور صدیق اقبر کا عقیدہ یہ ہے کہ نماز وہی نماز ہے جو عشق نبی میں عدا کی جائے اور رسول اللہ کی ذات پر نماز قربان کرنے کا وقت آگیا تو مولا علی نے قربان کی اس لیے اقبال کہتے ہیں اگر سچا مومن بننا چاہتا ہے تو اللہ سے صدیق اور نبی کا عشق مانگا کرو بولو کیا مانگا کرو اقبال کہشیں سنیں اقبال کہتے ہیں کہ زرہِ عشقِ نبی عزا حق طلب زرہِ عشقِ نبی عزا حق طلب اور سوزِ صدیقوالی عزا حق طلب یعنی اللہ سے علی مرتضی اور صدیق اقبر والا عقیدہ مانگو کہ حضور کی ذات پر ہمارا سب کچھ قربان ہونا چاہیے تو میں بات کر رہا تھا مولا علی شیرِ خدا کرم اللہ تعالی وجہ القریم نے حضور کی ذات سے جو وفا کا عید باندہ کہ یا رسول اللہ میں حضور کا ساتھ دوں گا اسے زندگی کے آخری لمحات تک نبھایا جب حضور مدینہ میں گئے ابتدان حضور کی جان کو خطرہ تھا صحابہ پیرہ دیا کرتے تھے حضور کی حفاظت کے لئے ان پیرہ داروں میں مولا علی شیرِ خدا کا نام نامی بھی آتا ہے اور آپ جانتے ہیں ہر موقع پر مولا علی شیرِ خدا نے حضور نبی کریم کا ساتھ دیا تو برادرانِ گرامی قدر جب حضرتِ علی نے رسول اللہ سے یہ وفا مکمل کی حضور نے بھی مولا علی کو معروم نہیں کیا بلکہ وہ اعلیٰ مقام دیا فرمایا کائنات والو سن لو جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی بھی محبوب ہے یہ حدیثِ پاک بڑی مشہور حدیث ہے من کنتو مولا ہو فا علی مولا یا فہازہ علی مولا یہ حدیث بہت مشہور ہے لیکن برادرانِ گرامی قدر میں ارز کروں یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے یہ پوری حدیث نہیں ہے پوری حدیث کا پسہ منظر یہ ہے کہ میرے کریمہ کہنے حضرتِ علیِ مرتضی کو ایک مہم پر بھیجا وہاں چند لوگوں نے حضرتِ علی پر اعتراض کیا جب انہوں نے حضرتِ علی پر اعتراض کیا رسولِ گرامی پر ناغبار گدرا آپ نے خدیرِ خم یعنی خم جگہ کا نام ہے اور خدیر طالب کو کہتے ہیں ایک طالب کے کنارے جب پڑاؤ ڈالا حضور نے ممبر بنایا یعنی اونچی جگہ بنوائی سارے ہزاروں صحابہ کو جمع کیا اور حضور نے پہلا سوال کیا میں پوری حدیث کرتا ہوں یاد رکھیں عموماً باطل فرقوں کے ہامل لوگ ایک ٹکڑا قرآن کی آیت کا پڑھتے ہیں یا ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھتے ہیں خدا کی قسم جب بھی پوری آیت پڑھی جائیں گی یا احدیث پڑھی جائیں گی ان سے ہمیشہ اہلِ سنت کا عقیدہ ثابت ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے جب ان لوگوں نے حضرت علی پر اتراز کیا حضور کے چہرہ نبوفت پر جلال تھا حضور ممبر پر آئے اور حضور نے پہلا سوال کیا اے میری بات سننے والو کلمہ گو لوگو بتاؤ کیا میں محمد مصطفیٰ تو میں تمہاری جانوں سے عزیز نہیں ہوں اے کاش دیانت سے حدیثیں پڑھی جاتی ہیں دیانت سے قرآن پڑھا جاتا پوری حدیث سنیے حضور نے یہ کیوں بات کہی قرآن قریب میں آتا ہے ان نبی اولا بالمومنین من انفسیم کہ حضور کی ذات ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے نبی ارامت کی ذات جانوں سے زیادہ پیاری ہے ہر ایمان والا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر آمنہ کے لال سے پیار نہیں کرے گا اللہ کی قسم ایمان کا عمل نہیں ہوگا آئیے بات دل میں بٹھا کر جائیے اللہ کا قرآن کہتا ہے ان نبی اولا بالمومنین من انفسیم کہ نبی کریم کی ذات ایمان والوں کو جانوں سے زیادہ محبوب ہے اسی لئے آلہ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جہاں فیدہ نہ بس ایک جہاں دو جہاں فیدہ نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا کروں کیا حق کا روڑوں جہاں نہیں یہی بات میں کر رہا تھا کہ ہجرت کی رات رسول اللہ کے بستر پر سو کر مولا علی نے جان سے رسول اللہ کو مقدم جانا اور غار سور میں سراخ میں قدم رکھ کر سامب کا زہر بردست کر کے صدیق نے نبی پر جانواری ہے عمل سے ثابت کیا تو حدیث کا آغاز جی ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ استو اولا منکم من انفسکم کیا میں تمہاری جانوں سے تمہیں زیادہ محبوب نہیں قالو بھلا سب مجمع کہنے لگا ہر کلمہ گو سابی کہنے لگا ہر میرے آقا کا غلام کہنے لگا کیوں نہیں جی یا رسول اللہ آپ ہمیں ہیں ہماری جانوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں جب حضور نے یہ اقرار لے لیا اب حضور نے فرمایا اے لوگو سن لو من کنتو مولا ہو فہازا علی ان مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے کیا فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا اونچے بولیں اس کا علی بھی مولا ہے لیکن توجہ سے میری بات سنیں مولا کا معنی آج بدل دیا گیا بعض لوگ کہتے ہیں مجھے ایک آدمی کہنے لگا جی حضرت علی کو مولا کہنا جائز ہے میں نے کہا جائز ہے کہنے لگا نہیں جی مولا تو اللہ ہے قرآن میں آتا ہے انتا مولانا اللہ ہمارا مولا ہے اللہ مولا ہے تو حضرت علی کو مولا ہم کیسے کہیں یہ جی تم شیعوں کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہو میں نے کہا چلو ہماری بات بعد میں آئے گی تم بتاؤ مولانا فضل الرحمن کہنا جائز ہے جی جائز ہے میں نے کہا اگر فضل الرحمن صاحب مولانا ہو سکتے ہیں تو علی کیوں نہیں مولانا ہو سکتے ہیں سمجھ آئیے اب سنی لوگ بات یاد کم رکھتے ہیں صرف شیروں پر مست رہتے ہیں مولا کے عربی زبان میں پچیس معنی ہیں پچیس معنی ہیں عربی میں مولا کا معنی آقا مولا کا معنی سر پرست مولا کا معنی امیر مولا کا معنی والی مولا کا معنی دوست مولا کا معنی مددگار مولا کا معنی محبوب مولا کا معنی قریبی مولا کا معنی مددگار پچیس معنی ہیں لیکن ایک طرف حضرت علی کے بغض میں لوگ جل رہے ہیں کہ حضرت علی کو مولا نہیں کہنے دیتے میں نے کہا مولا کا جو معنی اللہ پر صادق آتا ہے ہم اس معنی میں حضرت علی کو مولا نہیں سمجھتے اس معنی میں تو ہم رسول اللہ کو بھی مولا نہیں کہتے لیکن چونکہ مولا کے پچیس معنی ہیں اور باقی سارے معنی حضرت علی اور رسول اللہ پر صادق آتے ہیں مولا علی ہمارے سردار بھی ہیں ہمارے آقا بھی ہیں ہمارے سرپرست بھی ہیں ہم ان کے غلام بھی ہیں ہم تو چشتی ان کے دسترخان سے فیض پانے والے ہیں ہم تو کہا کرتے ہیں علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان فدا بنام علی ہم تو کہتے ہیں ہماری تو ہزار جانے بھی مولا علی پر قربان ہے بات سمجھیں جو بات میں بتانے والا ہوں ایک طرف حضرت علی سے خارجی خارجی اور ناصبی لوگ تعصب کرتے ہیں وہ حضرت علی کو مولا کہنے کی اجازت نہیں دیتے وہ بھی غلط ہیں اور ایک طرف لوگ مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل کرتے ہیں وہ بھی غلط ہیں لغت کے اندر کوئی ایک معنی بھی مولا کا خلیفہ بلا فصل نہیں اگر ہے محبت کی دنیا میں کوئی ثابت کرے ہم مان جائیں جب نہیں ہے بلکہ حدیث آپ آگے پڑھیں جو معنی سننی مراد دیتے ہیں پوری حدیث بھی باقی ہے میرے قریب نے فرمایا مرے نبی رحمت کے دست دعا پھیل گئے ساتھی کا جس کا میں مولا اس کا علی مولا آگے فرمایا یا اللہ جو علی سے محبت کرے تو بھی اسے محبت فرما یہ حدیث کے آگے الفاظ ہیں اللہم والے من والا ہو یا یوں سمجھ لیں اے اللہ اس کا والی بن اس کا سرپرست بن اس کا کارساز بن جو علی کو اپنا دوست اپنا محبوب اپنا آقا اپنا سردار اور اپنا سرپرست مانتا ہے ارہا الحمدللہ ہم تو کہتے ہیں اسی لیے کہ اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی بولو اہلِ نظر کی تارا علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی پنڈی بھٹیاں والوں یہ حدیث یاد کرو دل میں بٹھاؤ کبھی عقیدہ خراب نہیں ہوگا اور کسی غلط عقیدے کہ آپ کبھی آگے سر نہیں جھکائیں گے مولا کے پچیس معنی ہم سارے مانتے ہیں لیکن حضور کا خلیفہ بلافصل اس کا کوئی معنی نہیں نہ لغت میں نہ عرب کی عام لغات کے استعمال میں آگے حدیث بتا رہی اس کا معنی ہے محبوب اس کا معنی ہے حبیب اس کا معنی ہے مددگار اس کا معنی ہے سرپرست اس کا معنی ہے آقا گویا فرمایا جس کا میں آقا اس کا علی آقا جس کا میں محبوب اس کا علی محبوب اور آگے فرمایا یا اللہ جو علی سے محبت کرے اس سے تو محبت کر آگے سنیں بلکل الفاظ واضح اللہ موال من والہ وحاد من آدہ یا اللہ جو علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ بلکل کیا الفاظ واضح نہیں بلکل حدیث کی الفاظ واضح برادران اگرامی قدر آگے چلیے بھی حدیث مکمل نہیں ہوئی بلکہ آگے ایک روایت میں آتا ہے میرے آقا کریم نے حضرت علی مرتضی کی محبوبیت کا اور حضرت علی کے مولا ہونے کا جب یوں اعلان کیا سب نے اقرار کیا لی ہمارے مولائے فلاکہ بادہو زہن لکہ عمرو اس کے بعد حضرت عمر علی سے ملے حضرت علی آ رہے ہیں ادھر سے جناب فاروق آزم جا رہے ہیں تو جو ہی حضرت عمر نے مولا علی کو دیکھا آپ کوئی عزت پائیں آپ کو کوئی خوشی ملے آپ کو اللہ تعالی کوئی شادمانی دے آپ کے یار آپ کو مبارک کے میسج کرتے ہیں مل کر مبارکیں دیتے ہیں کچھ کہتے ہیں مثلا پسلے دنوں الحمدللہ اللہ نے مجھے پوتا دیا میرے ایک دوست کہنے لگا جی فون پر مبارک نہیں ہوگی آپ کے پاس آ کر مبارک دیں گے کچھ وہ جانی ہوتے ہیں جو مل کر مبارک دیتے ہیں ہزاروں کے مجمع میں ملاقات نہیں ہوئی اگلے دن جب حضرت عمر کی ملاقات مولا علی سے ہوئی حضرت عمر کے چہرے پر خوشی پھیل گئی اور حضرت علی کو دیکھتے گئے تو بے ساختہ موں سے نکلا حانی اللہ کا یبنہ ابھی طالب اصبحت مولا کل مؤمن و مؤمنہ اے ابو طالب کے بیٹے علی تمہیں مبارک ہو تم ہر کل مانگو مرد اور عورت کے مولا بن گئے ہو یہ ہے اہل سنت والجماعت کا انداز شان علی بیان کرنے کا ہم حضرت علی کی شان بیان کرتے ہوئے صحابہ کی عزت کو نہیں بھولتے صحابہ کے مقام کو نہیں اگنور کرتے ہم صحابہ کو نہیں چھوڑتے اور صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے ہم آلِ بیعت کو نہیں چھوڑتے ہماری ایمان کی دونوں آنکھیں روشن ہیں بولو ہمارے ایمان کی دونوں آنکھیں روشن ہیں حضرت علی کا نام آئے سنی کا تب بھی چہرہ کھل جاتا ہے حضرت صدیق کا نام آئے سنی تب بھی خوش ہو جاتا ہے شکر کریں اللہ پاک نے آپ کو خالص محبتوں والا عقیدہ دیا ہم کہیں گے ذرا رکیں سوچیں حضرت عمر نے حضرت علی کو مبارک دی یہ دوستی ہے کہ دشمنی یہ نے سمجھ آئی ہے بولو اونچے بولو باہر والے بھی آئی لوگ کہتے ہیں جی صحابہ مولا علی سے اچھا سلوک نہیں کرتے تھے میں نے کہا وہ تو مبارکیں دے رہے ہیں حضرت فاروق آزم علی مرتضی کو مبارک دے رہے ہیں اے علی مرتضی اے ابن ابی طالب آپ کو مبارک اللہ نے آپ کو ہر ایمان والے کا ہر ایمان والی مومنہ کا والی بنا دیا تو برادران گرامی قدر میرے کریم نے اگر حضرت علی نے رسول اللہ سے وفا کی نبی محترم نے بھی حضرت علی سے یہ وفا کی کہ علی مرتضی کو ہر ایمان دار کا محبوب بنا دیا بلکہ اللہ یا رسول اللہ نعرہ تحقیق برادران گرامی قدر حضرت علی مرتضی کو میرے کریم نے اتنا نبازا ایک حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کا یہ رد عمل دے کر حضور ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا اے لوگو علی کے بارے میں بات نہ کرنا انہا علی امنی وانہ منہو علی میرا ہے میں علی کا ہوں کیا فرمایا علی بولو ذرا سمجھا رہی ہے کیا فرمایا علی اور میں علی کہوں یعنی ہمارے اندر کوئی جدائی نہیں ایک اور حدیث میں فرمایا لوگو سن لو من احبہ علی ان فقد احبہ نی ومن احبہ نی فقد احبہ اللہ جو علی سے محبت کرے گا وہ نبی سے محبت کرے گا اور جو نبی سے محبت کرے گا وہ خدا سے محبت کرے گا گویا میرے قریب نے حضرت علی کی محبت کو اپنی محبت کرا دی اس قدر حضرت علی مرتضی کو اہمی کیا دی اس لئے تائدار گولا پیر محرن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ بولے آپ فرماتے ہیں لوگو حضرت علی کی محبت دل میں پیدا کرنا یہ حضور نبی رحمت کی محبت ہے ہم بلا وجہ یومی علی نہیں منا رہے اس لئے منا رہے ہیں علی کو راضی کرنا نبی کو راضی کرنا ہے اس لئے تائدار گولا نے فرمایا حب علی ہے میرے نبی میرے نبی ہے حب علی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا فرمایا علی اور میں ایک ہیں علی میرے آئے لہٰذا ہم ایک ہیں میرے کریم نے اتنا قرب دیا اتنا حضرت علی کو نوازا بلکہ ایک اور بات سنیں میرے کریم نے حضرت علی کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا بولو ایمان کی اونچے بولے ایمان کی علامت قرار دیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی میرے کریم کے بہت معروف صحابی ہیں آئیے ذرا صحابی کی زبان سے مولا علی کی محبت کے بارے میں سنیں آج لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ صحابہ علی کے دشمن تھے حضور کی بیمیاں علی کی دشمن تھی آشا وک اللہ یہ وہی وسوسہ ہے جو قرآن نے کہا اللہ دی یو وسوسو فی صدور ان ناس من الجنت والناس ان شیطان کے چیلوں سے بچو جو دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں صحابہ تو کہتے ہیں حضرت ابو سعید کہتے ہیں والمنافقہ بے بغضِ علین ہم صحابہ کا میار تھا جو علی سے محبت کرنے والا ہے وہی مومن ہے اور جو مولا علی سے بغض کرنے والا ہے وہ مومن نہیں ہے منافق ہے بول یہ کیا ہے بول یہ کیا ہے یہ کن کا عقیدہ ہے صحابہ کا بول کن کا عقیدہ ہے اب اس کے بعد اگر کوئی کہے صحابہ عضرت علی سے نفرت کرتے تھے تو میرے بھائی پھر ہمارے پاس کوئی ہے آئیے پوچھیں ام المومنین آشا صدیقہ سے پوچھا گیا ام المومنین رسول اللہ کو سب سے پیارا مرد کون ہے سب سے پیاری عورت کون ہے ام المومنین آشا صدیقہ کہتے ہیں اے لوگو رسول اللہ کو سب سے پیارا مرد سب سے پیارا انسان مولا علی ہیں عورتوں میں سب سے محبوب فاطمہ تظہرہ ہے گویا پتا چلا ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے لیے ساف تھے بلکل پاکیزہ تھے برادرانِ گرامی قدر مولا علی شیرِ خدا آپ کی محبت کو میرے قریب نے اپنی محبت کرا دیا اور میں ارز کر رہا تھا مولا علی کی ذات کو صرف آج ایک میں نشاندے ہی ضرور کروں گا کہ آج ہماری محافظ میں عموماً عضرت علی کا ذکر کیا جاتا ہے صحابہ کو نظرانداز کیا جاتا ہے اللہ کی قسم صحابہ کو نظرانداز کرنا خود مولا علی کو بھی پساندنے جاتا ہے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں صحابہ کو نظرانداز کرنا خود مولا علی کو بھی پساند جارگیں اگر بول رہے ہیں تو مولا علی کو بھی پساند صحابہ کا گلہ مولا علی کو پساند صحابہ کی غیبت مولا علی کو پساند رجالِ کشی اٹھا کر دیکھ لیں ناسخوطواریف پڑھ کر دیکھ لیں یہ غیروں کی کتابیں ہیں حضرت علی کے مرتضی کو ایک آدمی کہتا ہے علی ایک سوال کا جواب دو کیا حضرت علی بہت بڑے عالم تھے وہ میرا موضوع نہیں تھا فرنہ حیران ہوتے کہ اللہ نے حضرت علی کو کتنا علم بخشا تھا صحابہ بھی دنگ رہ جاتے تھے حضرت علی کے علم کے سامنے وہ آدمی کہنے لگا اے علی مرتضی باقی تین خلافہ پہلے تھے ان کے دور میں اسلام میں فتوات ہوئیں اسلامی حکومت کا ایریا بڑا اسلام کی شوقت و حیبت میں ضافہ ہوا اے مولا علی کیا وجہ ہے ان تین خلافہ کے دور میں اسلام کو عزت ملے اسلام آگے پھیلا اسلامی حکومت پھیلی آپ کی حکومت میں یہ کام نہیں ہو سکا حضرت علی بھام کہ اس کے دل میں صحابہ اکرام کے لیے محل ہے حضرت علی نے بڑا عجیب جواب دیا آپ نے فرمایا وہ اس لیے کام کر گئے ان کے مشیر ہم تھے ہم نے اس لیے نہ کر سکے ہمارے مشیر تم ہو نہ اہل لوگ ہو نہ ملیتے ہو علی کا کام علی والا نہیں کرتے فرمایا ہم صحابہ کے مشیر تھے اس لیے وہ دین کا کام کر گئے ہیں لیکن تم جیسے محض زبان سے علی علی کرنے والے ہمارے مشیر بن گئے میں آج یہی بات آپ کے پلے ڈالنا چاہتا ہوں آج محفل نات میں بہت حضرت علی کا ذکر ہوتا ہے بلکہ ہمارے نات خان ہم ایک بڑی خاص مقام پر بیٹھے تھے وہاں سید شبیر شاہ صاحب حفظ آبادی مرہوم کی آمد سید شمط الرحمان شاہ صاحب مشہدی جناب سید عرفان شاہ صاحب مشہدی مولانا فتح دین صاحب میرا ہی اوائل عمر تھا جوانی کا بہت بڑا بہت بڑا اعتماد تھا وہاں بڑے بڑے پاکستان کے خطبہ علماء شیوخ اور حضور پیسیال بھی تشریف لائے تھے آپ تو تشریف لے گئے بعد میں سے یہ درفان شاہ صاحب بتانے لگے کہ میں نے ایک نات خان کو کہا کیا وجہ ہے آپ لوگ صحابہ کی تعریف نہیں کرتے تو بڑی چھچائی سے کہنے لگا حضرت علی کا نام لیں تو لوگ پیسے دیتے ہیں صحابہ کا نام لیں لوگ پیسے نہیں دیتے ہیں میرا سوال ہے ان خطبہ سے ان نکابہ سے ان نات خانوں سے جن کا دین اگر تو ہے پیسہ تو پھر پیسہ دیکھا کریں لیکن اگر دین ہے کہ مصطفیٰ راضی نہیں اللہ کی قسم ہمارے علاقے میں ایک دوست مجھے بتانے لگا ایک جگہ میری شان صدیق اکبر پر تقریر ہوئی تعدیسی نعمت کیلئے اذکرتا ہوں وہ کہتا ہے میں نے خواب میں حضور کو دیکھا حضور خوش ہو رہے ہیں جن کی تحریف سے حضور ملالی کی تحریف سے ہمارا ایمان ہے آج ہم حضرت علی کے گنگا رہے ہیں رسول اللہ کے ویر کے گنگا رہے ہیں رسول اللہ راضی ہوں جب ہمارا یہ نامہ عمل حضور کی بارگاہ میں جائے گا حضور راضی ہوں گے کیونکہ میرے بھائی کی تحریفیں ہو رہی ہیں میرے ویر کی تحریفیں ہو رہی ہیں تو خدا رہا ہمیشہ یہ اعتدال میزان قائم رکھا کریں صحابہ اور مولا علی کا بھی ذکر کیا کریں اور آل بیعت کا بھی ذکر کیا کریں دونوں یہ حقیقتیں کیوں میں نے ابھی آپ کو ارز کیا حضرت علی پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی آدمی صحابہ کو نظر انداز کرے بھرکہ صحابہ اکرام سے حضرت علی کا اتنا تعلق تھا حضرت ابو بکر عمر تو دور کی بات حضرت عثمان کے بعد مولا علی کی بیعت ہو گئی حضرت سیدنا علی گلی میں آئے کسی آدمی نے کہا السلام علی کا یا امیر المؤمنین حضرت علی نے جواب بھی دیا سلام کا اور ساتھ رو بھی پڑے اس نے کہا امیر المؤمنین میں نے سلام دیا ہے آپ رو پڑے سن مولا علی کا کیا جواب ہے فرمایا آج سے پہلے مجھ سے پہلے عثمان کو امیر المؤمنین کہا جاتا تھا آج جب تُو نے مجھے امیر المؤمنین کہا تو علی کو عثمان یاد آ گیا ہے اس لیے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ تھی باہمی محبت یہ تھا تعلق خاطر اس لیے برادران گرامی قدر حضرت علی مرتضی شیر خدا رسول رحمت کی تربیت کا پرتاؤ تھے اگر حضور کی سیرت میں مجھے نظر آتا ہے کہ میرے نبی نے بڑے بڑے جان کے دشمنوں سے مشہور حدیث ہے حضور آرام کر رہے ہیں ایک کافر گزر رہا تھا دیکھا این عرب کا دوپہ رہے شدت کی گرمی ہے اکیلے رسول اللہ لیٹے ہوئے ہیں حضور کی تلوار درخہ سے لٹکی ہے سوچا اگر محمد کو قتل کر دوں گا بڑا بھاری یہ نام ملے گا لیکن برادران گرامی قدر وہ آگے بڑا تلوار لے کر رسول اللہ پر سونکتی حضور جاگ گئے کہنے نگا محمد بتاؤ مانا آسیمہ کا منی مجھ سے تجھے کون بچائے گا میرے آقا کے موں سے بے ساختہ نکلا اللہ جو ہی اللہ حضور کے موں سے نکلا اس پر کب کبی تاری ہو گئی تلوار ہاتھ سے گر گئی حضور نے تلوار اٹھا لی فرمایا اب بتا تمہیں کون بچائے گا کانپنے لگا اتنے میں صحابہ آگئے صحابہ کو حضور نے بات بتائی یہ مجھے قتل کرنے کے اراد اسے تلوار سوٹ کر کہتا ہے تمہیں کون بچائے گا اب میرے ہاتھ میں تلوار ہے وہ سہمہ بیٹھا ہے لیکن میرے کریم نے تھوڑی سی بات کرنے کے بعد صحابہ کو منع کی اسے کچھ نہیں کہنا فرمایا جاؤ ہم نے تمہیں معاف کی ہم نے کبھی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا یہی پر تو مجھے مولا علی شیر خدا میں نظر آتا ہے کہ جب آپ کو عبد الرحمان ابن ملجم نے خنجر مارا مولا علی بے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو پہلا سوال تھا میرا قاتل کون بتایا گیا فرمایا اسے کچھ کہا تو نہیں کہا گیا نہیں امیر مومنین فرمایا اس کو پانی پلایا یا نہیں پلایا علی جی متعضی سے حض کیا گیا وہ مجرم قاتل پانی کہاں کا فرمایا میں پانی بعد میں پیوں گا میرے قاتل کو پانی پہلے پلا یہ ہے حضور کی صیرت کا پرتا اللہ کی قسم اگر چاہوں ایک گھنٹہ تک صرف حضور کی صیرت کا مولا علی میں آپ کو دکھاؤ لیکن آج ہم صرف نام لیتے ہیں کام نہیں کر حضرت علی مرتضی رسول اللہ کی صیرت کا پرتا ہوتے آپ نے جانا میرے نبی کا شان یہ فرمایا اگر میں چاہوں یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر چلنا شروع کر دیں لیکن میں نے رب کی بارگاہ میں فقر اختیار کر لیا میں نے کہا مالک مجھے سیم زہر سونا نہیں چاہیے کبھی ملے کھا کر تیرا شکر کروں کبھی نہ ملے صبر کروں تاکہ میری امت کے لئے دونوں چیزیں نمونہ بن جائیں مولا علی پر زندگی میں ایسا بھی وقت آیا کہ مولا علی کی زکاة چالیس ہزار درہم تک گئی لیکن اس امارت کے باوجود ایسا بھی ہوتا تھا کہ گھر میں دو ٹائم کا کھانا نہیں ہوتا کیوں حضور سے جو زود ملا جو تقوی ملا جو دنیا سے بے رغمتی ملی ایک مرتبہ بیت المال بھر گیا کمرہ سونا چاندی آئے آپ نے تقسیم کیا پوچھا ہو گیا تقسیم جی ہو گیا فرمایا کوئی چیز رہے تو نہیں حضرت اہلی نے خود جھاڑو لیا اپنے بیت المال کے کمرے سے جھاڑو دے رہے ہیں یہ بات میں نے حضور زیاد امت کی زبان سے سنی آپ فرماتے مولا علی جھاڑو دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں یا اہمارو یا اسفارو ازہبا الہ غیری اے زرد سونے اے اے سرخ سونے اے زرد چاندی سفید چاندی کسی اور کے جا کر دل میں جگہ جمع علی کے دل میں اللہ کے سوا کسی کے لیے جگہ نہیں آج ہم نماز نہیں پڑھتے جی ہماری دکان بند ہو جائے گی آج ہم تقوی اختیار نہیں کر دیتے غریب ہو جائیں گے زکاة نہیں دیتے غریب ہو جائیں گے اللہ کی قسم میرے بھائی صحابہ اکرام کی زندگی میں حضور کی سیرت کا پرتوتہ اگر چاہتا ہے کہ کامیاب ہو تو مولا علی والی زندگی اپنا میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا آج حضرت علی کا نام لینے والے الحمدللہ ہم ہیں تو حضرت علی والا کام بھی کرے آپ جب زخمی ہو گئے زخم بڑا گہرا تھا حسنین کریمین سے کئی مرتبہ پوچھتے میں نے نماز پڑھ لی ہے جی حضور پڑھ لی ہے فرماتے سہارہ دو ایک مرتبہ اور کریم کو سجدہ کر لی یہ تھا ذوق بندگی آج مولا علی کا نام لینے والا نماز سے بیزار ہے اور مسجد میں قتل ہویا میں اس لیے مسجد میں نہیں جاتے نادان مولا علی تو بتایا میری زندگی کا آغاز کعبہ مکہ سے ہے انجام مسجد میں تو تمہیں اللہ کے گھر کا پتہ جاتے جاتے دے گیا اور برادران اگرامی قدر شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو جب آپ کا قاتل عبد الرحمن آپ کو قتل کرنے کے لیے جس دن نکلا تو حضرت علی کو ٹریس کرنے کے لیے اس نے بڑا آسان سا ایک ٹارگٹ بنایا حضرت علی کا معمول تھا جب فجر کی نماز ہو جاتی علماء سے پوچھے آسان کے بعد پھر لوگوں کو نماز کے لیے بھولانا یہ جائز ہے اسے عربی میں تصویم کہا جاتا ہے حضرت علی وقت کے بادشائیں محلوں میں نکل جاتے آواز نکالتے ایوہ ناس السلام یہ آواز لگاتے لوگوں نماز کا ٹائم ہو گیا جاگو نماز پلو یہی آواز سن کر عبد الرحمن ابن ملجم آپ کے پیچھے آیا اور مسجد کے دروازے پر پشت سے حملہ کر دیا لیکن اتنی حسین زندگی گزارنے والا علی ساری زندگی نبی سے وفا کرنے والا اور حضور کی سیرت میں اکس پیدا کرنے والے علی جب آپ زخمی ہوئے او شائی تو نعرہ تھا فضو تو بے رب کعبہ مجھے کعبہ کے رب کی قسم میں علی زندگی کی بازی جیت کر جا رہا مرنے سے پہلے کر سکتا ہے جو رسول اللہ سے اہد وفا باندھے تو پورا کرے آئیے آج آپ اور میں ہم جو آقا سے وفا کا اہد باندھتے ہیں ہر کلمہ گو حقیقت میں حضور سے اہد باندھتے ہیں آپ نے کبھی سوچا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ ایک سطر ہے کیا عربوں کے لئے یہ پڑھنا کوئی مشکل جملہ تھا لیکن وہ جانتے تھے لا الہ اللہ کا معنی ہے پھر اللہ کے بغیر نہ کوئی معبود سمجھا جائے نہ کوئی مقصود سمجھا جائے اور محمد رسول اللہ کا معنی ہے پھر بات اپنی نہیں چلے گی پھر بات زندگی میں رسول اللہ کی چلے گی یہ بات بڑی مشکل تھی آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آئیے ہم حضور سے جو امتی ہونے کے ناتے اہد وفا باندھا ہے اس پر پوری اتریں خدا کی قسم اگر حضور سے وفا پوری کریں گے بقول اقبال کی محمد سے وفا تو نے مالک کی طرف سے گوئے آواز آتی ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ گلم تیرے ہیں اگر حضور کا بن جائے گا ساری کائناہ تیری بن جائے گی دعا ہے اللہ ہمیں صحیح عقیدے کے ساتھ مولا علی شیر خدا کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے وما علی